اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خید سے ہوں گے تو ویورز ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکوست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسے ویڈیو بنی ہے چلے آئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو ہے میں جہانا اپنے گھر کا جو روم ہے میرا ویلیج روم کا اس کو کلین کر رہی ہوں تو بہت زیادہ گند پڑھا ہوا تھا بلکل گودام کی لکھ دے رہا تھا یہی پر گندوں ویڈ جہانا وہ پڑھا ہوا تھا سب کچھ یہاں پہ ہر چیز اسی طرح پڑھی ہوئی تھی تو میں نے اس روم کو اتنا جہانا فیلالا بھی کلین کرنا ہے کہ میں یہاں پہ اٹھ بیٹھ سکوں بھی تھوڑا بہت باقی ہی ہے میں ساتھ ساتھ تھوڑا کام کرتی رہوں کیونکہ ابھی تو میری طبیعت اتنی خاص نہیں تھی اس وجہ سے میں نے اپنا روم بھی تھی کرنا تھا اور ساون کا موسم ہے ساون کی موسم میں جلدی فرنیچر خراب ہو جاتا ہے گہوں میں خاص دور پر تو میں نے پہلے سب کچھ جو بھی تھا باہر نکال لی کہ کبرنے میں بہت زیادہ حبس ہوئی تھی اور نمی ہوئی تھی تقریباً فرنیچر پر میرے فنگرس لگ چکا ہے تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے سارا یہ روم مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ نکال کر اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا روم کی سرفیس کو اس کے فلور کو چھتے کے سے صاف کر لیا جالے وغیرہ جو بھی تھے وہ بھی میں نے اتار لیا تاکہ جو ہے نا یہاں پر تھوڑا رہنے کے قابل ہو جائے کیونکہ کافی عرصے سے یہ روم بلکل بند پڑا ہوا ہے تو ابھی تقریباً میں نے جو ہے نا صفائی کر لی ابھی میں چیزیں اپنی جگہ پر لگاؤں گی اور دوستو اچانک سے کل موسم بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا ہوا تیز تیز چلنے لگی تھی پہلے بہت شدید گرمی تھی لیکن یہ اچانک سے موسم اچھا ہو گیا تیز تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش ہو جائے گی تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے جلی سے جو ہے نا سارا سامان واپس سائیڈ پر رکھ دیا تو انشاءاللہ میں وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سمیٹھتی رہوں گی تو یہ جو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گاؤں میں میرا کچن تو نہیں بنا ہوا یہی جو ہے نا یہ پورا میرا کچن ہے اس لیے میرا سارا کچن کا سامان آ جاتا ہے تو میں یہاں نہیں تھی تو یہ کافی پچھے گھندا ہوا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے پہلے دھونا ہے دھونے کے بعد اس کے اندر میں نے اپنی سارے کچن کی یوزرلی چیزیں رکھ کے اس کو روم میں ہی رکھنا ہے تو روم پورا کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے روم کا ٹور بھی کرواؤں گی بھی تو یہ اس طرح ہے بارش کی وجہ سے سارا سامان میرا رکھ دیا تو روم کے لپ کچھ ایسے ہو گئی جیسے ابھی بھی گودام ہیں لیکن یہ ہے بیٹ پر تھوڑی بیٹھنے کی جگہ ہے تو باقی اس امان میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نہ کروں گی تو یہ ہے کہ ڈر یہ تھا کہ بارش ہو جائے گی تو چھت سے پانی نہ آ جائے گی چھت تھوڑا کچھا ہے نا یہاں پہ گھو میں زیادہ تر کچھ چھت ہوتے ہیں تو بارش کے ڈر کی وجہ سے میں نے جلدی جلدی سے مٹی بھی چھت پہ ڈلوا دی تاکہ اگر بارش ہو تو پانی نیچے گر کر میرا فرنیچر خراب نہ ہو تو آج کے پورے دن کے یہی میری محنت تھی جو ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو اتنی تھکاوت کے بعد میرے پاؤں شدید درد کرنا لگے تھے اور جلدی جلدی سے کام فتم کیا تو آج کا یہ ولوگ بھی مکمل ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر کے بتائیں اور شیئر بھی کر دیں اور سبسکر امپورٹن بات بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پون سکیں انشاءاللہ نیکس ولوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا سب بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ